بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پہلے مہمان ہمارے جن کا ذکر کرنے کے لیے شاید لفظ میرا ساتھ نہ دیں اس لیے کہ بڑی متنبع جہاد شخصیت ہے بس یوں سمجھ لیجے کہ جب ریڈیو سے مخاطب ہوئے تو سماعتوں کو اور جب ٹیلی ویجن سے مخاطب ہوئے تو بسارتوں کو اور جب تحریری شکل میں ہم سے مخاطب ہوئے تو فکر کو بڑی روشنی دی ناصر زیدی ناصر زیدی صاحب جب تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے کام کے حوالے سے ان کے اپنا جو کنٹیبیوشن ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے دوسرے مہمان فلمی دنیا کا ایک نہایت معتبر نام تحریر کے حوالے سے اور ہدایتکاری کے حوالے سے جناب سید نور اور فلمی دنیا کی صفحے اول کی اداکارہ محترمہ ریشم ان کے علاوہ آپ کے علم ہے کہ ہم دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی ہم زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور سوال پوچھیں اور اس میں ظاہر ہے کہ ان تمام مہمانوں سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ آئیں اور سوال پوچھیں وقت کی کمی کے باعث تو جتنے مہمان ہیں ان میں سے ہم قرار نکال کر اور چار مہمانوں کو بلاتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ بھی سوال پوچھیں اور اس کے علاوہ آخری مرحلے میں وہ انٹی ایم گفت ہاؤس ہے انٹی ایم بلکہ انٹی ایم ہاؤس کہی ہے اس کو کہ وہ گفت نہیں بلکہ یوں کہی ہے کہ آپ اپنی کاوش کے ذریعے آپ اس کو باقاعدہ ون کرتے ہیں ایک لاکھ روپے کا انٹی ایم ہاؤس ہے جو آخر میں اس پروگرام میں کون شرکت کرے گا اس کے لیے بھی ہم قرار نکالتے ہیں وہ میں بعد میں ارز کروں گا سب سے پہلے میں گزارش کروں گا محترم ناصر زیدی صاحب سے کی تشریف لائیں اور ہمارے مہمان جو ان کے سوالوں کو بوجھیں گے عبداللہ بیگ غازی صلاح الدین زیدی صاحب تشریف لائیں زیدی صاحب تشریف لائیں اس پروگرام میں ہمیں اس پروگرام کو رانک بخشی آپ کے ماشاءاللہ بڑے حوالے ہیں شیر کا حوالہ ہے نصر کا حوالہ ہے مہزبانی کا حوالہ ہے جن کے نام ہم نے قرے کے ذریعے نکالے ہیں وہ نمبر ہے تین اٹھائیس اور اکتیس یہ نمبر ہمارے جن مہمانوں کے پاس ہے وہ اپنے طور اپنے آپ کو تیار کرنے سوال پوچھنے کے لیے یہاں آکر آپ سوال پوچھیں گے چار شبوں میں سے کوئی ایک شخصیت ہے اس عمل میں جو شریک ہیں ہمارے پروگرام کے ماہر عبداللہ بیگ غازی صلاح الدین تب سے پہلے میں گزارش کروں گا محترم ایسیم زفر صاحب سے کی تشریف ہے بڑی عزت عوضائی ہماری کے ایسیم زفر صاحب نے اپنی اس مصروفیت کے باوجود وقت نکالا اور ہمیں یہ عزت بخشی کے اس پروگرام میں تشریف لائیں زفر صاحب آپ بہت بڑے ماہر قانون ہیں اس ملک کے اور ایوان حکومت میں بھی آپ تشریف رکھ چکی ہیں اور معاشرے کی مختلف قدروں کے حوالے سے جو آپ کا مطالعہ ہے جن کا نکاس آپ کی تحریروں میں اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے تو یہ جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے جو ایک نظم و ضبط کی اشیرازہ جو تھوڑا بہت منتشر ہو رہا ہے تو ایک قانون دان کی حیثیت سے آپ اس کا کس طرح تجزیہ کرتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اکثر قومیں گزری ہیں ارتقائی یہ منازل ہیں پاکستان کا معاشرہ بھی ایک پلورلسٹ معاشرہ ہے جو بہت قسم کے طبقات موجود ہیں اور ان طبقات کے ختم ہونے اور نئے طبقے کے پیدا ہونے کے دوران یہ تمام مسائل ہوا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹوٹ پھوٹ کی قسم کی چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ اسی ایک ارتقائی عمل کا حصہ ہے اور فیوڈل جو ایک زمین دارانہ نظام ختم ہونے کی جگہ ہے اس کی برقص اب ایک شہری نظام اور دوسرا نظام آگے آ رہا ہے اس کی تگو دو میں آپ یہ ٹوٹ پھوٹ دیکھ رہے ہیں جو یقیناً وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کے ختم ہونے کے امکانات زیادہ نزدیک ہوتے چلے جائیں گے زفر صاحب بڑا چرچہ ہے اور نسبتا ہمارے عوام کے لیے نئی اسطلاح ہے حقوق انسانی حالانکہ اقوام متحدہ کے منشور میں اس کی زمانت دی نہیں ہے لیکن اور ہمارا مذہب سب سے زیادہ بڑی زمانت دیتا ہے خدبہ حجت الودہ جو ہے اس کو حقوق انسانی کا چارٹا کہا جاتا ہے آپ کے زبان سے زیادہ اچھا لگے گا کہ آپ اس کا جو اسلامی آئنگل ہے حقوق انسانی کا اور جو فرائض ہم پہ آئند ہوتے ہیں کتابیں ہیں جو فلکیات پہ آپ کو عجیب لگے گا کہ میں وقالت کی پیشے سے متعلق ہوں لیکن جس طریقے سے سائنس نے ترقی کی ہے اور خاص طور پہ کائنات کے معاملات میں جو نئے علم کا اضافہ ہوا ہے میں سمتا ہوں جو تسخیر جہاد اور جو ستاروں پہ کم مند ڈالنے والی باتیں جو ہم سنتے آئے تھے اور کرتے آئے تھے آج کا انسان اس کے قریب قریب تر دکھائی دیتا ہے مجھے اور جو اگلی صدی آ رہی ہے اس میں جو تبدیلیں آنے والی ہیں وہ مجھے تقریباً اتنی فینٹسی دکھائی دیتی ہیں ایسی خوبصورت چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ آپ کسی وقت میں الیبریری میں آئے تو حیران ہوں گے کہ نئے قانون کی کتابوں کے مقابلے میں فلکیات کے اوپر بہت زیادہ نئے کتابیں میرے پاس ہیں بہت ہو زمین انسانی یہ جو کاوش ہے اور یہ جد و جہد ہے یہ ستاروں پہ کمن ڈالنے کی اور تو یہ پورا جو ایک انسانی معاشرہ ہے جو پوری اس کائنات میں بس رہا ہے اس میں کچھ حصے ایسے بھی ہیں جن کے جو شعبے ہیں وہ کسی اور کام میں مصروف ہیں جس کی منفی بھی جہاد نکلتی ہیں اور اس اعتبار سے اگر ہم کہیں تو کیا وہ شعر صادق نہیں آتا کہ تو کار زمیرہ نکو ساختی کے بعد آسمانیز پرداختی وہ تو صحیح ہے انسان میں دونوں باتیں موجود ہیں جہاں وہ فلک تک پہنچتا ہے وہ اس کی زمین میں بھی حیثیت کیا ہے وہ تو سوال ضرور رہتا ہے لیکن میں آپ سے ارسا کہوں کہ یہ جو آدم سے سوال جواب ہوئے تھے اور جس پر فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم کو اور جو انہوں نے نام بتائے تھے میں اس ساری مقالمے کو جب دیکھتا ہوں تو میرا یہ ذہن بنتا ہے کہ دراصل سائنس کا علم جس کو کہتے تھے کہ آدم نے نام بتا دیئے تھے وہ دراصل سائنس سے اسے واقفیت جو تھی اسی نے فوقیت دی اسے فرشتوں پر وَاللَّمَ عَدْمُ الْأَسْمَاكُ اللَّهَ ایک وقت بھی ذرا سا یہاں ذرا سب یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے شخصیت میں آجانا تو اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر گئے کوئی ایک معروف نام جسے وہ تحییر کر دیا جاتا ہے اور اسے بوچنے کی کوشش کرتے ہیں غازی اور عبید تمہارے گزارش کرنے گا کہ کوئی ایک نام تحییر کر دیا ان کے بوچنے کی بات جب آپ کرتے ہیں تو پھر تو معروف آدمی بھی ہونا ضروری نہیں شروع بار شخصیت آہا ماں کی جیل جی زفر صاحبی شخصیت مرد کی ہے جی مرد کی شخصیت جی زندہ نہیں ایشیای جی نہیں یورپی جی اور اگر یورپی تو کیا جزائر برطانیہ جی جزائر برطانیہ کا تو کیا اس کے انتقال کو پچاس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا نہیں کوئی سیاسی شخصیت آہ نہیں سیاسی شخصیت بھی کہلا سکتے ہیں سیاسی شخصیت نہیں آہ زفر صاحب نے اپنے شعبے کی شخصیت نہ پوچھ لیا ہاں ہاں اچھا لیکن شہرت کانوندان ہاں وجہ شہرت تاجہ شہرت کانوندان ہی نہیں وجہ شہرت ہی میں مقال میں جا میں نے اس لئے واضح کر دیا کہ کانوندان ضرور ہے شہرت اس و جیسے نہیں بہت سے شخصیات ہیں جن کی جہتیں بڑی ہوتی ہیں آپ نے فرقی پچاس سال ان کے انتقال کو نہیں گزرے ہیں برے سغیر ان سے کوئی تعلق ان کا رہا ہے ضرور ایک حد تک ایک تعلق ہوا ہے کیا سرکاری ملازم تھے تاج برطانیہ کے تاج برطانیہ کے ملازم تھے ملازم سے مراج سیول سرونٹ آپ کہتے ہیں سویل یا کسی عنوان تنخواہ دار اس حکومت وقت کے تنخواہ دار تو ضرور ہے کہ سویل سرونٹ نہیں تھے سویل سرونٹ کی تحصیص تاکہ غلطی نہ ہو جائے نہیں تو اس میں کوئی فوج سے تعلق ہوتے ہیں تنخواہ ضرور لیتے تھے لیکن سیول سرونٹ کی کٹیگری میں نہیں آئے نہیں آتے تھے تو پھر ان کا جو جس کام کی وجہ سے یا جس وجہ سے مشہور ہیں اس کا تعلق برے صغیر سے ضرور جی اچھا کتنے گیارہ سوال بہت سوال برے صغیر سے تعلق ہے اور گزشتہ پچاس سال میں ان کا انتقال ہوا ہے زفر صاحب اگر ذرا سا ہم برے صغیر کو اور وہ کرے تو کیا ایسے علاقوں سے ان کا خاص تعلق رہا جو آپ پاکستان میں ہے اس کا تعلق آپ کے پاکستان سے بھی ہے بھی اس کام کا تعلق پاکستان چاہاری بات ہے کوئی کوئی یعنی یہ تو نہیں ہے سرحدوں کے تائین اور باؤنڈری کمیشن وغیرہ ان کے انتقال کو تو پہلے سے پچاس اچھا ہاں تو یہ تو پچاس ہے اچھا یہ بتائی ہے زفر صاحب کہ کیا تقسیم ہند کے وقت ان کے سپرد کوئی ایسا کام تھا جو نمت خوبصہ ان کے سپرد ایسا کام تھا اچھا تو کیا ان سے لوگ بہت ناراض پاکستان تھے میں تو بہت ناراض ہوں میں تو بہت ناراض ہوں ان سے جی ہاں بے شک ان سے قانون کے پیشے سے تعلق تھا اور انہوں نے کچھ ہمارے حق میں ڈنڈی ماری جی آخر فرام نے کہا ریٹ کلک کو پوچھا ہے میں نے ریٹ کلک کو پوچھا ہے میں آپ کو بجھے بتا دوں کہ میں نے اس کا نام کیوں پوچھا ہے اچھے تو اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے اپنے قائدین کو یاد رکھنا چاہیے لیکن ان صاحب سے جو ہمیں نقصان پہنچا ہے اور یہ حتیٰ کہ پریوی کاؤنسل کے ممبر تھے اور قائد عظم نے علیہ رحمہ نے ان پر اعتبار بھی کیا تھا آج جو پاکستان کو اور بھارت کو دفاعی اخراجات اتنے پڑھ رہے ہیں اور کشمیر میں جو اتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور اتنے شہید ہوئے ہیں یہ سب ریٹ کلک آوارٹ کی وجہ سے ہوا میں نے سوچا کہ آپ کے ذریعے میں کمس کریں ان کو دوبارہ آپ اس کے کچھ اور وزید اگر اشارت فرمانا چاہیں مسئل دیئے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ قائد عظم سے جب ان کے فیصلے کی برائی کی گئی اور ظاہر ہے کہ قائد عظم کے علم میں تھی تو قائد عظم اس قدر قانون کے اور نظم و ضبط کے پابند تھے کہ انہوں نے کہا کہ جس معاہدے پر دستخط ہو گئے یہ درست ہے یہ بات درست ہے وہ بڑے رنجیدہ تھے اور ان کو بڑا افسوس ہوا کہ پریوی کانسل کے اتنے بڑے عہدے پر موجود انسان نے ایسی حرکت کی لیکن ان نے کہا جب جو واقعہ ہو چکا ہے جس پر میں نے معاہدہ کر لیا ہے اس پر قائم رہیں گے اور ایک بات انہوں نے پہلے بھی کہی تھی کہ پاکستان جتنا مرضی چھوٹا ہو جائے ایک دفعہ پاکستان بن گیا تو یقینی طور پر وہ پھر اپنے اروج اور مقام پر پہنسکے گا بہت شکریہ 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 یہی تو ہے اینو پرابلم دن کیونکہ گتے کے پیکٹ میں محفوظ دودھ سے آپ کی زندگی آسان یہ تازہ خالص اور صحب بکش بھی کھولے دودھ میں اُبالنے کے باوجود جراسیم موجود بیہ سکتے ہیں جبکہ یہ دودھ پہلے سے فلیش پوائل ہونے کی وجہ سے جراسیم سے مکمل طور پر بھاگ تھک گئی نو پرابلم دودھ نام کوئی بھی ہو دودھ گتے کے پیکٹ کا ہی استعمال کریں پاکستان ڈیری ایسوسییشن بروک پونڈ پیش کرتے ہیں رمضان کا طفحہ کراؤن چارٹ مسالہ، کراؤن پکوڑا مکس اور سپریم چائے کے ہر کمبائن رمضان پیک پر ایک طفحہ بلکل موب عمرے کا ٹکٹ حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے تفصیل اپا رات میں دیکھیں بروک پونڈ پرام لذت سخولت بڑھانا موت سے قریب ہونے سے بہتر ہے کہ آپ سگریٹ سے دور ہو جانے مزبوط بدن کو کر لے چستی بازوں میں پھر لے چلو مائلو اپنا اے جس با اور جان پڑھائے مزیدہار مائلو اپنی بھوٹ پڑی چوکلیٹی جانتے کے ساتھ آنکو نہ پاہ بلے شکست دوانا اکراہم کرتا ہے چلو مائلو اپنا اے چیمپین بن جائے کیا کر دکھائے مائلو کیا مزا لائے مائلو موسیقا یا میرہ جگہ میکیے نو لے و بیorkی سا انکہ سای خار خوش بو اسکی ح خوش بو forth یا جگہ خوش با جگہ اب جب بھی آپ کوکوکولا، کانٹا، سپرائٹ کی ایک لیٹر یا دیڑھ لیٹر کی بوتل خریدیں تو اس کے ساتھ کوکوکولا دوربین مفت ضرور لیں واؤ اور ہاں اگر آپ پانچ بڑی بوتل کے دکھنے بھیجیں تو آپ کو ایک فنٹیسٹک کوکوکولا سٹیو ڈیک بھی مل سکتا ہے ڈھکنے بھیجنے کے لیے پوز بکس نمبر ایک سفر سفر دو پانچ لاہور اور اب میں گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر نصیر شایخ صاحب سے تشریف بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ماہر تعلیم ہیں اور ایک کینگ ایڈورڈ کالج کے تعلیم سے جو واسطہ رہا ہے تو ابھی میں سوال پوچھنے کی دیئے تو گزارش کروں گا ہی لیکن اس ملک میں جو تعلیم کا سلسلہ ہے اور جو نظام ہے یا جو شکست و ریخت ہو رہی ہے حصول علم میں اور قصب علم میں یا جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس پر آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسے ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے جو معاشرہ اس وقت جیسے چل رہا ہے اور اس کا اثر جیسے باقی چیزوں پر آ رہا ہے اسی طرح سے تعلیم کے شعبے پر بھی وہی اثرات آ رہے ہیں اور رسادسہ اور طلبہ دونوں ہی اس سے متاثر ہوئے ہیں تو خود یہ جو راکٹری کا پیشہ ہے اس کا اپنا ایک جو جو ہے سلسلہ اور ایک فرض اور ایک خدمت اور انسانیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا اور دوسرے دنیا بھی پہلو بھی تو کونسا پہلو آپ کے خیال میں اب اس موجودہ حالات میں کچھ زیادہ اوجاگر ہوتا جا رہا ہے میں خیال ہے کہ دونوں ہی کافی بیلنس ہی چل رہا ہے لیکن جو میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ جو جیسا کہ ایک سوسائیٹی معاشرہ جو جس طرح سے ہو جاتا ہے اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہر ایک پہ ہی ہوتی ہے تو جو پھر بھی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز ویرہ جو ہے وہ اس کا خیال کافی حد تک رکھتے ہیں کہ جو مالیٹری پہلو جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ ہو جتنا کہ وہ دوسرے شعبوں میں اس طرح سے ہو رہا ہے جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ میڈیسن کی تعلیم میں تو لگتا ہے کہ کافی ترقی بھی ہوئی ہے اور صورتحال شاید بری نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ میدان ہیں پیرامیڈیکل جو شعبیں ہیں اور پورا جو نظام ہے یعنی ہیلپ ڈیلیوری سسٹم بغیرہ تو وہ کیوں اس طرف کیوں نہیں توجہ ہو پاتی یعنی ڈاکٹر تو بہت ہم لوگ پیدا کر رہے ہیں اس کے مطالق آپ کا یہ پوائنٹ بڑا بیلیڈ ہے کہ یہ اس طرف اتنا دھیان نہیں دیا گیا اس کی وجہات کوئی سمجھ میں آنے ذرا مشکل ہیں ہم کوشش یہی کرتے رہتے ہیں اور حکومت کو اس بارے میں کیونکہ توجہ دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اور اس سسلے میں وہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ نرسنگ سکولز ویرہ جو ہیں وہ کھل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اتنا زیادہ وہاں پہ پروڈکشن نہیں ہے جتنی کہ ضرورت ہے ہمیں اور پھر یہ ہے کہ یہ جو نرسنگ سکولز ویرہ کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ٹرین ہو جاتی ہے وہ باہر ڈیمانڈ ابھی بھی ان کی خاصی ہوتی ہے اور ٹرین نرسنگ باہر چلی جاتی ہیں لیکن اس چوپے میں واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ صرف اتنا دھیان نہیں دیا گیا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا اگر سب میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا شاید آج ہی ابھی حال ہی میں آخوار میں پڑھا تھا کہ ہمارے نوجوان ڈاکٹر دیہاتی علاقوں میں تیناتی کو پسند نہیں کرتے یہ مسئلہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں مطلب یہ ہے کہ کیا ان کو معقول تنخواہ نہیں دی جاتی سہولتیں نہیں دی جاتی یا وہ خود شہری زندگی کے مقابلے میں دیہاتی زندگی کو پسند نہیں کرتے ایک تو یہ بات جو آپ نے آخری بات کہی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی ایسی جگہ پہ رہنا چاہتا ہے جہاں کہ زندگی کی سہولیات بہتر سے بہتر ہوں یہاں تک کہ جو لوگ سپیشل سیٹوں پہ جو ان دیہات ویرا کے لیے اور دوسرے ڈسٹرکس کے لیے ایسی سیٹیں رکھی گئیں سپیشل کے ان کو تاخلہ وغیرہ دیا جاتا ہے وہ لوگ بھی جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہروں میں آتے ہیں اس کے بعد وہ بھی اپنے علاقوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیڈی ڈاکٹرز کے لیے مثلا ان کا لیں تو ان کے لیے بلکل تحفظ نہیں ہے کوئی بھی جس سے وہ صحیح طرح سے اپنے پیس فلی اپنے زندگی گزار سکیں اس حصے میں جو حکومت نے ابھی کچھ سٹیپس لیے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کو جو بھی ڈاکٹر بنے گا کو پہلے دو سال دیہات میں سر رسک کرنی پڑے گی لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو کم از کم وہاں پہ زندگی کی جو بیسک سہولیات ہیں وہ میسر ہو جائیں کہ پینے کا پانی مل جائے ان کو وہاں پہ روشنی کا بندوبست ہو اور اگر وہ سفر کرنا چاہے تو وہ بھی کوئی مناسب ان کے لیے چیزیں ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ہوگا جو کہ میں یہ اتنی کام از کم دو سال کے لیے اپنے قوم کی خدمت نہ کرے اس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے اس کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی خدمات جو ہیں معاشرے کو جتنی ان کی خدمات کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے گی معاشرے کی توقعات ان سے اس طرح تک پوری ہو سکیں گی ابھی بھی ہمارے جو ہے نا ڈاکٹر کم ہے لیکن جو مناسبت ہے شہروں میں اور دہی علاقوں میں اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ دہی علاقے جو کہ ہمارے اقریباً ستر فیصد آبادی دہی علاقوں میں آباد ہے ان تک وہ جو ہے نا وہ نہیں ابھی تک یہ پہنچ سکی کیونکہ زیادہ تک ڈاکٹر جو ہیں یہ شہری علاقوں میں ہی وہ بس جاتے ہیں اور ادھر نہیں جاتا تو اس لحاظ سے اگر آبادی اور ڈاکٹروں کا جو ریشو دیکھا جائے تو ابھی بھی ہمارے ہاں کمی ہے لیکن شہروں میں زیادتی ہو رہی ہے یہ میں گلائے شکروں کو ایک نام ہے تو بھائی مارت ڈاک ساب یہ مارت واقی موجود ہے مطلب کوئی تصوراتی دیو مالائی مارت تو نہ ہو گئی نا مطلب ایکچولی تینجبل شیپ میں موجود ہے کیا یہ امارت ایشیا میں ہے؟ جی اگر یہ ایشیا میں ہے تو کیا یہ برے سغیر میں ہے؟ جی پاکستان میں؟ جی پاکستان میں ہے تو کیا یہ صوبہ بنجاب میں ہے؟ جی کیا یہ اس سنس میں تاریخی مارت ہے کہ اس کو بنے ہوئے میں پاکستان میں ہے یہ تاریخی مارت ہے؟ کیا یہ تاریخی مارت ہے؟ اس لئے میں نے کہا کہ کی اپنی عمارت کی طرف ہو رہا ہے یہ واضح نہیں تعلیم سے مطالق ہے یہ کیا لاہور میں ہے لاہور میں ہے ایک تعلیمی کیا طبی تعلیم دی جاتی ہے جی کسی غیر ملکی بادشاہ کی یادگار میں اس کا نام اس پر رکھا گیا ہے کیا آپ ہمارے پاکستان کی اس عظیم اور بہت ہی ممتاز طبی تعلیم درستگاہ کے آپ سرورہ ہیں ہم نے دارت صاحب اکثر کوشش کی ہے جو سوال ہم کرتے ہیں کہ پاکستان سے متعلق امارتیں اور شخصیات وغیرہ کو پوچھ کے پھر ان کی اہمیت پازے کریں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے بارے میں ہم بھی کچھ عرض کر سکتے ہیں آپ کی زبانی سننا زیادہ اچھا لگے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ کب قائم ہوا تھا کتے طلب آئی ہیں تعلیم پاتے ہیں وغیرہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج اٹھارہ سو ساٹھ میں نارز و جود میں آیا تھا تو یہ برے صغیر کے دوسرا میڈیکل کالیج ہے جو سب سے پرارے عمارت کلکتہ میں ہے اور یہ دوسری دوسرا میڈیکل کالیج برے صغیر کے دوسرا میڈیکل کالیج بہت شکریہ برے صغیر بہت شکریہ آپ نے عزت بخشی بری دعویت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب میں تزارش کروں گا جناب اتا الحقاسمی صاحب سے کرتش بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ ماشاءاللہ یہ سب ہی اتنا کام کسے کر لیتے ہیں بہت شکریہ دوست پوچھا کرتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنا بہت ساتھ وقت میرے پاس ہوتا ہے وہ میں پوری طرح یوٹلائز نہیں کرتا ملکل یہ ہی محسوس کی تو آپ کے خیال میں موجودہ عدب کی رفتار جو ہے یا اس کی جو ساخت ہے یا اس کی حیعت بن دے ہے یا نئے عزنس نئے مسلک اور نئی جہتیں اور رمض اور اشارے اور کنائے اور استیارے اور چیزیں آتی جا رہی ہیں اور نصری نظم اور وغیرہ وغیرہ اس سب کا اگر آپ احادہ کریں تو کیا نظر آتا ہے کیا کوئی صورتحال کیا بنتی ہے کیا پائیکر بنتا ہے عدب کا اس عہد میں آج کل خاص طور پر ویسے بھی جو اردو عدب ہے اس حوالے سے میں ایک سلسلہ مضامین بھی لکھ رہا ہوں چنانچہ ایک گزشتہ کچھ مہینوں میں میں نے وہ ایک دفعہ پھر نظر ڈالی ہے جی جی تو بہت زیادہ میں مطمئن نہیں ہوں بہت زیادہ خوش نہیں ہوں میں تو ان کے دیکھ کے مجھے وہ ایک دوست کی بات یاد آجاتی ہے اس کو دمے کا مریض تھا وہ اور گانے کا اوزے بڑا شوق تھا بہت شوقی تھا وہ وہ ایک دن اپنے ایک موسیقار دوست سے کہنے لگا کہ میرے گانے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں اس نے ایک منٹ سوچا پھر کہنے لگا کہ میرے خیال میں تم دمے والوں میں سب سے بہتر ہو بہت سے لکھنے والے بہت اچھے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دمے والوں میں سے بہتر ہیں نہیں یہ بتائیے کہ کولم نگاری کے لیے تو اچھی بات ہے کہ افرہ تفریح ہو ماشرے میں اور بوگ اس پہ تنز ہو لیکن کیا شائری کے لیے بھی یہ اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ استراب کی کیفیت میں جی رہے ہیں ہو تو شائری اچھی ہو شائری کے لیے ذہن میں افرہ تفریح ہونا ضروری ہے وہ جب ہوتی ہے تو پھر شائری بھی وجود میں آئیدہ کی ہے یہ جو آپ نے واقعہ یا لطیفہ سمایا دمے کے مریض گانے والے کا اس سے مجھے یہ شباہ ہوا کہ آپ کسی کی روہ ریایت نہیں کرتے کالموں سے بھی آپ کے ظاہر ہے تو کسی کو تو آپ چھوٹ دیتے ہوں گے قاسلی صاحب وہ میرا ایک دوست ہے مظرور اسلام بڑا مشہور افثانہ نگاہ رہا ہے اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اتاولک کاسمی کو فکرہ سوچ جائے تو وہ فکرہ ضائع جی کرتا بندہ ضائع کر دے ایک دفعہ وہ میں اور امجد اسلام امجد بیٹھ ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہنے جی بلکل جی جملے گھومنے وہ تو دودھاری ہو گیا پھر آپ اور امجد صاحب وہ کچھ در دیکھتے رہے کہنے کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ جب تمہیں کوئی تیسرا نہیں ملتا تو تم آپس میں نیٹ پریکٹس کرتے ہیں کہ دو بندے ضائع کر دیجئے ہمیں ضائع رکی جگہ کاسی صاحب کیا کاسی صاحب کی باغ و بہار ماشاءاللہ شب ماشاءاللہ انگریزی صاحب جناب شخصیت شخصیت ہے جی قاسی صاحب شخصیت مر کی ہے جی زندہ نہیں فاتر چکے فاتر چکے ایشیای جنوبی ایشیای نہیں ایشیای نہیں مطلب جہاں جنوبی ایشیای اچھا کیا ان کے انتقال کو پچاس سال سے زیادہ کرسہ ہوئے نہیں کم ہوئے تب تو پاکستانی جا اچھا حرقہ علم و عدب کی کوئی شخصیت جا تعلق پنجاب سے جا لاہور سے جا آپ نے اشاہد صاحب فرمایا کہ انتقال کو پچاس سال سے کم عرصہ ہوا ہے کہ پانچ سال سے زیادہ ہوگا نہیں پانچ سال سے بھی کم شاید جا اردو کے شاید جا لیزر کیا رہ گیا بہت کچھ رہ گیا بہت رہ گیا یعنی اردو مطلب یہ ہے کہ یہی تو ہے نا کہ یعنی شعبہ وسیر ہو تو پھر تلاش کرنے میں ذرا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس شاید کو پوچھا ہوں دمے کے تو نہیں ہوں گے پاہ کے شاید ہوں گے اچھے شاید ہوں گے اور اچھے شاید اتفاق سے کافی ہیں نا ابھی پانچ سال سے کم عرصہ ہوا ہے جا سال دو سال کل لیے یہ یہ سکتا ہے کیا کچھ سیاسی نویت کی شاعری بھی کرتے ہیں نہیں غزل کے شاعر پہ نہیں نہیں تو کیا اطلب لاہور سے بات ہو چکی ہے یہ قریب کے کسی شہر کے نہیں تھے نہیں لاہور میں تھے اطلب ان کی شناخت لاہور کی سے ہے کیونکہ نظم کے وہ شاعر نظم کے لیے مشہور تھے جا ایک سال سے بھی قبر سا ہوا ہے انتخاب نہیں پانچ سال تک بات پہنچی ہے کیا ان کے مجموعے ہیں کافی شاہر بلکل دو مجموعے ہیں ان کے دو مجموعے ہیں مجلسی آدمی کے جن کا کالوموں میں بڑا ذکر ہوتا رہا ہے نہیں مجلسی آدمی اچھا نظموں کا عنوان کیا ہو موضوع کیا ہو رومانی نظم مذہبی نویت کی نیج اچھا یہ بتائیے کسی آپ نے ایسے شاعر کو پوشا ہے جس نے بڑی بیمائیگی کا عالم سے اپنے زندگی کا آغاز کیا تھا اور شروع سے بڑی کمائیگی سے کمائیگی سے غریبی اکثر شاہروں نے ایسے شروع کیا ہے نہیں نہیں کس شاہر ان کا یہ یعنی یہ بیگراؤنڈ جو ہے ایک نمائی آباد نہیں وہ جدہ آپ کا ذہن جا ہے مکتب اعدانی شوال ہے نہیں یہ تو بیس سوال ہو گئے ہو گئے اور تلوار کھوڑ ہو گئے اور رکھیے یہ ہمارا بندے ذائع ہو گئے اکثر حسین جعفری نام لکھا ہے یہاں جعفری صاحب جو تھے اچھی نظم کے شاعر سے نظم ارگل نظم بہت کہنے والے اور ان کے نظم مجھے ویسے بھی یاد نہیں رہتی لیکن ایک تاثر جو ہے بہت بڑے شاعر میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ انتقال بس انتقال کو تین سال ہوئے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے چلے زائر نہیں ہوئے نہیں بہت 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 ہوئی اور میاری دودھ کا صحیح انتخاب بچے کی نشنما اور آئندہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے کھولا دودھ سستا تو ضرور ہے مگر کیا وہ آپ کے پاس پہنچنے تک خالص رہتا ہے؟ کیا اس میں وہ تمام غزائیت موجود رہتی ہے جو آپ کے بچے کے لیے نہائک ضروری ہے؟ دنیا کا جانا پہچانا دودھ میڈو خالص اور غزائیت سے پھرپور تازہ دودھ ہے اور اس میں شامل اضافی وٹمین اے اور ڈی آپ کے بچے کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں اپنے بچے کی صحت سے لا برواہی نہ کیجئے اسے روزانہ دنیا کا بہترین دودھ میڈو دیجئے میڈو نیسلے کے آلہ میار کی زمانت کے ساتھ میڈو نیسلے کے ساتھ آپ کو موکر کریں گے ہمارے کا ٹکٹ ہوں ٹکٹ کرٹے ہی رامزان کا ٹفہ نوٹ ہوا ٹھاونڈ مصالہ گرم کھرم ٹکڑا میکس پھریم چاہے کے ہر کم بائن رامزان پیکس پر ایک توفہ بالکل موک عمرے کا ٹکٹ حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے تفصیل اب بارات میں دیکھیں بروک بورن کرام لذت سہولت بڑھانا اب یہ ہمارے جو مہمان ہیں ان میں سے جو میں نے ابتدا میں گزارش کی تھی کہ وہ کشیف آئیں گے اور جو قرآن نکالا گھر کے لیے سہولت کیا اسم جرانے ہو احمد ندیم احمد ندیم علیم احمد علیم کیا مشکلہ ہے میں اکسلامیہ کولیج میں لیکچر ہوں انگریزی ازب تو ایک بہت کوئی کرسٹفر مارلو قسم کا کوئی سوال آتی آنے والا ہے اس کا مستدر تیسلسلسل لابن اچھا سوال کرنے اسوال شخصیت شخصیت مرد کی ہے؟ جی ہاں زندہ؟ جی نہیں زندہ نہیں ایشیائی؟ جی ہاں ایشیائی یہ بتائیے کہ کیا جنوبی ایشیائی؟ جی ہاں اور کیا ان کے انتقال کو پچاس سال سے زیادہ قرصہ ہو؟ جی نہیں پاکستان؟ جی ہاں کوئی سیاسی شخص ہے؟ جی نہیں علم و عذب کی کوئی شخص ہے؟ جی ہاں کوئی شاعر؟ نہیں شاعر نہیں عدیب؟ عدیب وجہ شعرت بہرحال؟ عدب نہیں سرکاری ملازم ہے؟ سرکاری ملازم ہے لیکن وہ بھی وجہ شعرت نہیں ہے وجہ شعرت تعلق صوبہ پنجاب سے؟ جی ہاں لاہور کے شہر سے؟ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ انتقال کو پچاس سال سے زیادہ سے نہیں ہے پانچ سال سے زیادہ سے زیادہ سے جی ہاں لاہور کی ایک شخصیت اور آپ نے کہا کہ سرکاری ملازم تھے لیکن وجہ شعرت وہ بھی نہیں ہے تو ان کی جو وجہ شعرت ہے وہ اچھی ہے جی ہاں بہت اچھی سرکاری ملازم ہے مہدب یہ کوئی ڈاکٹر ورکٹر کو نہیں تھے؟ ہاں بلکل کوئی ڈاکٹر؟ جی ہاں ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر سے مطلب میڈیسین کے ڈاکٹر نہیں میڈیسین کے نہیں اچھا تو پھر تو تدریس سے ہی تعلق ہاں شعر تدریس سے ہی تعلق